السلام علیکم ناظرین فیس آئی ڈی نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں محمد فاروق پڑھتے ہیں آج کی تعلق خبر پر مجلس اتحاد المسلمین زلہ محبوب نگر کی جانت سے ملعون زمانہ وسیم رزوی کی اسلام کی شان اقدس میں گستاقی اور مذہب اسلام کے خلاف زہر افشانی اور ہمارے ملک بھارت کی پر امن فضاء کو مقدر کرنے کی جاری سیاہ کردوتوں کے خلاف سخت ترین کاروائی اور مسلمانوں کو دل آزادی کے خلاف تاظراتی دفعات کے تحت گرفتاری کا مطالبہ پر مبنی یاداز زلہ کلیکٹر کو صدر زلہ مجلس محمد عبدالحادی ایڈوکیٹ کی خیادت میں مجلس خائدین کی جانب سے پیش کیا گیا سے بات کی آج ملون دمانہ وسیم رزویق کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی ہر تھوڑے سے وقفے میں کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف دینے والی بات شروع کرنے والی کی سرپرستی بی جے پی کی حکومت کر رہی ہے ورنہ آپ دیکھئے جس طریقے سے آج اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائی ہے کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ذرہ ورہ ورہ بھی ایمان واقع ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا اور ہر مسلمان اپنے طریقے سے احتجاج کرے گا آج ہم احتجاج بلکل ایک سیکولر اندار سے اور پرمیشن آف کانسٹیٹوشن جو ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ہم آج یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وسیم رضوی کو خانونی دائرے میں لانا ہوگا اس کو سزا دلوانا ہوگا پھر اس طریقے کی ہماخت یا جورت نہ کرے ڈیریکٹیس کی سرپرستی دیریت جس کے الفاظ خانونی انداز سے کر دیکھے تو آپ کو اندازہ چلے گا یہ ون فیفٹی تری ہے ٹو نینٹی فائی فائی نارٹ فائی فائی نارٹ فور پارٹ ٹو کے تحید اس کے اوپر کیسز ریجسٹر کرنا چاہیے جہاں حکومتیں بلکل معصوم اور ان کے اوپر ناجائش سریشے سے کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس ہر چیز میڈیا کے ذریعے ہر پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اس کی ایک کے ہوئے حرکتیں آپ کے سامنے ہیں تو برابر میں اس پی صاحب اور کلکٹر صاحب سے ایک خواہش کروں گا کہ یہ برابر ایک کیس it is essential duty of a sha or police officer because cognizance is before you and یہ police officer is in till when he feel observe that any cognizance is taken it is his primary due to registered a case and try to convict him اس پر دالا یہی حساب سے میں پھر ایک بار سب سے خواہش کروں گا کہ محبوب نگر آج کلکٹر صلی اللہ محبوب نگر کو ایک یاد داشت پیش کی گئی جس میں معلوم زمانہ وسیم رضوی کی مقالف حساب مقالف اسلام اور پیغامر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احانیت عامیس تحریر تخاریر اور عمل کے خلاف سخت ترین تازیری کاربائی کرنے کا محبوب نگر کو حکوم دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ہموں نے دیکھا یہ گیا ہے کہ کانگریس کی حکومتوں کے بی جی بی کی ہر حکومتوں کے دوران مسلمانوں کے دلازاری کرنے والوں کی سرپرستی کی گئی ہے کانگریس کے دور میں سلمان رشدی ترین ناثرین جو بیرینی ملک کے شہری تھے ان کی گستاخی پر ان کے ملکوں نے ان کو شہر بدر کر دیا تھا ملک پر رشدی کو بھی اپنے ملک پر پانہ دی بلکہ ان کے تحفظی فرام کیا آج کی فرقہ پرست حکومت بیرینی حکومتوں کے چھوڑ کر ملک میں مسلمانوں کے خلاف دلازاری کی کھلی حمایت کر رہی ہے اس سے پہلے سیم آنند نے خانہ شریف کی بھیرمجی کی تھی اور اس کا آیات پر اعتراض کیا تھا آج اسی کی آواز میں آواز ملا کر رضوی نے اس کے ساتھ گھڑ جوڑ کر کے پھر اسلام اور خانہ شریف کے خلاف احناد آمیز تحریر تحریر شروع کر دیئے ہیں اس سلسلے میں مسلمانوں کا سبر برداش کے خابل ہو رہا ہے حکومتیں اگر یو پی اے خانون کے تحت جو جنرلیسٹوں کو تریپرہ میں دورہ کرنے والوں کو گرفتار کر سکتی ہے وقیلوں کا وفد سپریم کورٹ کا تھا وہ تریپرہ دورہ کرنے والوں کو یو پی اے گرفتار کر سکتی ہے تو کیوں عصیم رضی اور عصیم آنند کو یو پی اے گرفتار نہیں کہہ جاتا اس بات کا ہمارا مطالبہ ہے تو ہمارا شہر آمن کا محبوب نگر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محبوب نگر زلہ کلکٹر آفیس پہنچ کر وسیم رضی ملون کے خلاف کیس بک کرنے کے لئے کلکٹر صاحب کو میمورنڈم دیا گیا ہے اور اس بی صاحب کو روانہ کرنے کے لئے یہاں سے اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو وسیم رضی اس سے پہلے بھی جو ہے خران شریف کی بے حرمتی کی تھی چھبیس آیتیں نکالنے کی بات کی تھی جب حکومت بی جے پی حکومت نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس کے بعد پھر حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں نازبہ الفاظ استعمال کیا ہے یہ برداشت کے باہر ہے کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا ہم پرومان تاریخے سے آج یہاں پہ کلکٹر آفیس پہنچ کر ریپیزنٹیشن کیے ہیں ورنہ بی جے پی حکومت اگر اس کو گرفتار نہیں کرتی ہے تو آج ملک بھارت میں احتجاج اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بل نیکن دبائیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو بیچ کو لائک کریں اور فالو کریں